میرا کوشش رہے گا کہ میں سٹی پریس کلب کے لیے بہت اچھی طریقے سے کام کروں میرے پاس ویسے بھی دو تین چینلز ہیں میں ان میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ اب انشاءاللہ میں سٹی پریس کلب میں بھی اپنا برپور طریقے سے انشاءاللہ کام کروں گا ناظرین اس وقت میں وجود ہوں سٹی پریس کلب اس طرح میں الحمدللہ آج ہم نے ایک شبولیتی پروگرام کا نقاعد کیا گیا ہے جو تمام دوست ہمارے ساتھ اس وقت میں وجود ہیں جس کا الحمدللہ سب دوستوں کو بھی مبارد بھی پیش کرتا ہوں سٹی پریس کلب کے ہمارے دوست اپنا محمد زمان پندرانی صاحب نے باقیدہ طور پر یہاں پہ شمولیت تک تیار کی سب سے پہلے ہم سر کو یہ پھولوں کے ہار پینائیں گے پریس کے بعد ہم اپنی پروگرام کو آگے جاری و ساری کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات بیش کرتے ہیں خیر مبارک یہاں پہ جو آج شمولیتی پروگرام نقاعد کیا گیا ہے اپنے سٹی پریس کلب انشاءاللہ میرا کوشش رہے گا کہ میں سٹی پریس کلب کے لیے بہت اچھی طریقے سے کام کروں میرے پاس ویسے بھی دو تین چینلز ہیں میں ان میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ اب انشاءاللہ میں سٹی پریس کلب میں بھی اپنا برپور طریقے سے انشاءاللہ کام کروں گا ناظرین جس طرح محمد زمان صاحب سے کچھ تاثرہ لیئے تھا ہمارے سینئر اپنا سوشل ایکٹیوست بھی ہیں صافی بھی ہیں اور سیاسی رینما بھی ہیں نیک محمد صاحب سے یہ ازارہ خیال کریں گے اور نیک تمناؤں کے ساتھ سر نے محمد زمان صاحب نے اپنا شمولیت تک تیار کیے اس کے حوالے سے مہربانی جنورا بھائی سب سے پہلے تو میں محمد زمان کو یہ سٹی پریس کلب میں شمولیت کا مبارک بات پیش کرتا ہوں تو یہ سٹی پریس کلب ہمارا ایک دیا جو جلایا ہے دل ملال بھائی نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے ٹیم کے سمیت تو یہ آستہ آستہ غریبوں یتیموں اور حقیقت پر مبنی جو پروگرام ہے اس کو لے کر آگے چلے گا جو لیگلی طور پر قانونی طور پر تاریخ کے کار اختار کرے گا اور ہمارا جو منشور تو آئین ہمارا لکھا ہوا ہے دوستوں سے ناظرین سے میں اپیر کرتا ہوں کہ یہ آستہ آستہ چلے گا لیکن آپ کا مفاعل میں انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی دن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ انچاہتو بہتو کچھ کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ شکریہ آدھا کرتا ہوں زمان صاحب پندرانی کا آج سیٹی پریس کلب میں آکے ہماری عزت بکشی تو اس کو مبارک پیش دیتا ہوں خاص کر میں دلمراد صاحب کو بھی جو آج انہوں نے ہمیں ایک چینل نیوز چینل دوایا ٹی وی چینل تھا جو اس کے لئے تھا وہ آپ نے اس نے چھوڑ کے وہ ہمیں دے دیا تو میں اس کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں شکریہ ناظرین جس طرح آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیٹی پریس کلب کا قیام ہم نے چار اپتوں بار دوہزار اکیس کو اپنا قیام عمل میں لائی تھی جو ابھی سال پورا ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ جلد ہی اپنے نئی کابینہ کا تشکیل دیں گے بتانا چاہوں گا کہ سیٹی پریس کلب استعمال ایک ناموار صافتی پریس کلب ہے جو استعمال کے تمام سیاسی و سماجی معاشی و دیگر مسائل کو جا کرنے اور حکام بالا تک ان مسائل کے حل کے لئے آواز پہنچانے کے لئے بیلو سو کر شبانہ و روز خدمات کر رہی ہے انشاءاللہ اور سیٹی پریس کلب پر تمام صافی اپنی مدد آپ کے تحت محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی خدمات وقف و محدود وسائل و کثیر مسائل کے سبب ماشاءاللہ اپنے خدمات سرجام دے رہے ہیں آپ سے گزارش کروں گا جتنا ہو سے کہ آپ ہماری حسلہ وزائی کریں ہم آپ لوگوں سے کچھ چیز نہیں مانگتے ہیں آپ سے یہ گزارش کریں گے ہم آپ کے اور جو مظلوم ہیں ان کی آواز بنتے ہیں آپ ہمیں کمرس دیں آپ ہمیں شیئر کریں آپ ہمیں داد دیں انشاءاللہ سیٹی پریس کلب ایک بہترین پریس کلب ہونے کا ثبوت دے گا جس طرح آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم نے اپنا سیٹی پریس کلب کا قام عمل ملائی تھی ہم نے سب سے پہلے اپنا این او سی لیے ہے کمشنر نصر آباد ڈویزن سے جس طرح ہمارا یہ این او سی ہے جو آپ کو سیٹی پریس کلب کا اور تمام اس کے جو دستویزات ہیں وہ مکمل ہیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو پریس کلب ریزیٹر نہیں الحمدللہ ہماری پریس کلب این او سی لے کر ہم نے اپنا باقید طور پر اپنا کام کیا ہے بتانا چاہوں گا سیٹی پریس کلب کے تمام دوست جو منع صافی ہیں ان کے پاس تمام چینلز ہیں سر کے پاس بھی ماشاءاللہ آج سرشمولیت کی ہے سر محمد زمان صاحب سے محمد زمان صاحب کے بیوی و باو ماشاءاللہ سر آپ کے پاس کون سر چینل ہے آپ پلس نیوز سہارا نیوز آپ پلس نیوز سہارا نیوز یہ چینل ہیں باقید طور پر سر آپ کے پاس وائس نیوز سر سٹلائٹ چینل ہے وائس نیوز سٹلائٹ چینل ہے تو میرے پاس آواز ٹائمز ہے تو ماشاءاللہ سارے چینلز ہمارے دوسری جو دوست ہیں ان کی پاس بھی ہیں سر آپ کے پاس کون سر چینل ہے جے ون اور کیو سٹی نیوز جے ون جے ون یہ بھی چینل ہے الحمدللہ ہمارے پاس اخبار ہے آواز ٹائم جس کا ایڈیٹر ہے دادشاہ آچکزئی وہ بھی میرے پاس ریجسٹر اخبار ہے اور چینلز ہیں تو سٹی پریس کلپ انشاءاللہ ایک بہتر سے بہترین کارکرد کا مظاہر کر گا غریبوں کی مظلوموں کی انشاءاللہ آواز بنے گا تو اپنا مزبان دلمراد امرانی کو اجازی جی بہت شکریہ